کیوں تیار نہیں آگر موت کیلئے تیار ہے کبھی بھی آگی کیا فرق بڑتا ہے تیار نہیں تیار نہیں اور کسی کو خدا نے ٹیکنیکل غام کیا ہے موت بتائی نہیں کسی کو بھائی کی اب آپ کو پتہ چند ہے چار دن میں جانا ہے تو ٹینکل ضرور جائے گی ایسی ہے جیسے وہ مناد الاخرہ میں کتاب میں بہن ہوا کہ اس لوگ روزہ عید گئے گا پرستان پر فاتح پڑھنے جاتے ہیں ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں اب سارے دوست گبر آگئے اب اگلے ہفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں بڑے ٹینشن میں بڑی زب پیجر پوری کر رہے ہیں پریشان رہ رہے ہیں ہفتہ گزر گیا موت بھی آئی سب نے مولا بھائی کیا ہے کہا کہ تو لو پھر قبرستان چلتے جو آواز آئی تھی اب جیسے ہوا پہنچے اس قبر پہ کہ بھائی آپ نے یہاں سے آواز آئی تھی اچانک سے قبر کھلی سیڑھیاں اور راستہ بنا اور دیکھا کہ اندر بڑا باغ ہے اندر اتر گئے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسلم پر بیٹھا ہے بڑا خوبصورت جوان کہ آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں بڑی خادر دواز ہوگی بہت کھلایا پھلایا ان کو تو کہا آپ کون ہیں کہا آپ کے محلمی تھا میں نہ مگر ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں کہا میں آپ کے محلے کا کساب تھا کسائی گوش کٹ کہا مگر آپ کی شکل کہاں یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا گیا کہا مگر یہ مقام کہا چند چیزوں کی وجہ سے میں نماز کا بابل تھا چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوشل خریدنے آتا تھا نا وقت کا نماز ہوتا تھا میں کہا تھا رکھیے نماز پڑھ گیا ہوا تھا اب ہمیں انتظر تک کسٹمر بھاگ جائے گا بھائی کسٹمر بھیجا کس نے رازے کون ہے کہاں میں نماز ہوتا دوسرا میں اپنے فالدہ کا بہت اعترام مریض تھی میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھناتا ہوں اور بھی چند چیزیں پڑھ گیا خدا نے مقام دیکھنا حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ کو پروتگار نے بولا یا پروتگار سمجھے حضرت موسیٰ نے پروتگار میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں کہاں فلانا شخص حضرت موسیٰ کہا ہے دیکھنے کے لئے کہ یہ اس کو دیکھتے رہے وہ کام کر رہا تھا جو بھی اس کا کام تھا کہا اس میں تو کوئی ایسی تو خاص چیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے کہا بھے میں نے کہا اور تم کیا کرتے ہو گھر چلو گھر میں کیا کرتے ہو گھر گیا تو اس نے رسی تنگیوی تھی اور کچھ رسی میں تنگا ہوا اس کو نیچے اتارا تو دیکھو اس کی بڑی مہا تھی کہا یہ کیا ہے کہا کیونکہ یہ ہن نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی تو میں ہی سارے کام اس کے کرتا ہوں کلاتا ہوں پلاتا ہوں دولاتا ہوں اور جب جاتا ہوں تو اس کو باندھ کے اوپر کر دیتا ہوں تو کوئی جانور اس کے نقصان نہ ہو جائے یعنی اتنی خدمت پالے ہیں کہ کربلا خوبی طبیعہ انسان تمنہ کرے گا نا پھر نیک کام کرے اجانو اترم عالم دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کا حرم شب جمع ایک جوان آیا وہ زریعے کے سامنے کھڑا ہوا اس نے زریعے کے سامنے کھڑا کر امام کو سلام کی میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکر آیا میں نے خواب دیکھا دوسرے دن میں میں نے دیکھا شب جمعہ میں بیٹھا ہوا حرم میں اسی جگہ جو میں نے خواب دیکھا میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا اور میں نے اس کو غور سے ریکر تو اس نے سلام کیا مجھے دوسری طرف نظر نہیں آئے مولا لیکن میں دیکھا ہم اس کو رایا کہا جیسے ہی وہ اپنی راز و نیاز سے فارق ہوا میں چلا گیا اس کے پاس میں نے کہا کیا ماجر آئے ہو کہا کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہا ہاں تم نے صحیح دیکھا ہے کہا تو یہ کیسا مقام کرے میں جب بھی آتا ہوں جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جب آتا ہے کہا یہ کیسے مقام مل گیا کہا میں کربلا سے کچھ فاصلے میں رہتا ہوں میرے ماں باپ بھولے ہیں ہر جمعیرات کو میں آتا ہوں ہر جمعیرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی کو لا سکتا ہوں میرے بس ایک ہی سواری ہے ایک جمعیرات ماں آتی ایک جمعیرات میرے والد آتی ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آ رہا تھا سخت بھی تا بارش بھی تھی میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے جانے کا تو میں نے والد کو تو سواری پہ بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندوں پہ اور اس حالت پہ میں مولا کی زیارت پہ لے کر آیا اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتی اسے ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی ایک سام کرزانے موقع